ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ پہلے دونوں دیشوں کے سیننے کمانڈرز کی چوتھے دور کی باتچیت کے بعد آیا ہے یہ باتچیت قریب چودہ گھنٹے تک چلی تھی اسی مدنے پر آئیے بات کرتے ہیں میرے سیوگی نیرج راشپورت سے جو اس وقت لے میں موجود ہیں نیرج پرکریہ ضروری ہے لیکن مشکل ہے اس کا کیا مطلب نکالا جائے کیا چین نہیں مان رہا ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا چودہ پندرے گھنٹے لمبی باتچیت ہوئی حالکہ یہ مان لیا کہ جو فرس فیس اپ ڈسنگیجمنٹ تھا یعنی کی جو گلوان گھاٹی تھا گوگرا اور ہاٹ سپرنگ یہاں پر جو ہے ڈسنگیجمنٹ لگ بگ پورا ہو چکا ہے یہاں پر سینک بھی پیچھے ہو چکے اور سینکوں کی سنکچہ بھی یہاں پر کم ہو چکی ہے لیکن جہاں پیج جو فسا ہوا ہے وہ فنگر ایریا میں اور ڈیپ سانگ پلین میں فسا ہوا ہے ساتھی جو ہیوی بلٹ اپ جو چین نے کر رکھا ہے پوری لائن اف ایکچول کنٹرول جو 286 کلومیٹر لنبی لیسی ہے پوروی لدھاک پہ بہا پر جو ان کے سینکوں کا جمعبلا ہے ٹینک اور توپ کا ہے اس کو لے کر فسا ہوا ہے حالکہ بھارتی سینکہ نے جو کہ کل ہم نے دیکھا پورا دن بھر جو ہے انٹرنال ڈیلیبریشنز ہوا سینہ میں بھی ہوا آرمی ہیڈکوارٹر میں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو این اے سے جو ہیڈ کرتے ہیں چائنہ سٹیڈی گروپ اس کو بھی پوری بریفنگ دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ اب جا کے بیان جاری ہوا ہے تو اس پہ صاف طور سے لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ مشکلے ہیں جو خاص طور سے فنگر ایریا اور ڈیپ سانگ پلین اور ایلی سی کے جو بلٹ اپ ہے اس کو لے کر حالکہ دونوں پکش جو ہیں پرسوں کے بعد رستہ نکل سکتا ہے کل ان سب کے بیچ میں رکشہ منتری پہنچ رہا ہے لے میں راجنات سنگ آپ کو لگتا ہے کہ ایک طریقے سے چین کو سندیش بھی دیا جا رہا ہے بلکل سپیت آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ چین کو پوری طرح سے چاہے ہم باتچیت کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوں لیکن یہ بات بھی صاف طور سے سندیش دیا جا رہا ہے کہ بھارتی سے کسی بھی طرح کی موشکل یا چنوٹی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو جتنا بھی چین نے بلٹ اپ کیا ہے اپنی LSE پر اتنہ ہی بھارتی سینہ نے بھی کیا ہے اور خود رکشہ منتری بھی کل آ رہے ہیں خود سمکشہ کریں گے ڈس انگیزمنٹ پرکریہ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کس طرح کہاں کہاں مشکلے آ رہی ہیں اور ساتھ ہی تیاریا کیا ہے اس کو لے کر بھی دونوں چیز ہیں تو بھارت کی طرف سے صاف طور سے کہا گیا ہے کہ چین کو اپریل مہینے کے آخر والی جو اسططحی ہے اسٹیٹس کیوں ہے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا جو فنگر ایریا میں سمیت اگر میں بتانا چاہوں تو جہاں پیج فسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سے آٹھ نمبر کی جو فنگر ایریا ہے وہ چین اس کو اپنا مانتا ہے لیکن بھارت میں کہنا ہے کہ یہ آپ کا ہو سکتا ہے لیکن آپ جو اسٹیٹس کیوں ہے جو اپریل مہینے کی ہے کیونکہ اس سے پہلے تک وہاں پر اس کی کوئی تناتی نہیں تھی کوئی پوسٹ نہیں تھی کوئی کیمپ نہیں تھا کوئی سینک نہیں تھے لیکن اب پچھلے دو ڈھائی مہینے میں اس نے وہاں پر اپنی جو جو اپنے ڈپلائیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے اس کو لے کر بھارتی سینہ کو اعتراج ہے لیکن اگر مان لیجے چین کی سینہ نہیں مانتی ہے تب کیا ہوگا بلکل یہی سوال سب کے سامنے ہے چین کی سینہ نہیں مانتی کیونکہ چین کا کہنا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لئے تیار ہے جو فنگر ایٹ کے پیچھے جو چینی سینہ ہے اس کا وہاں پر کیمپ ہے اس پینگر اس سری جائپ میں معاف کیجئے سری جائپ میں اور ساتھی کھرنوک فورٹ ہے وہاں پر ان کی بہت بڑی تیناتی ہے تو بھارت کا کہنا ہے کہ آپ فنگر ایٹ سے پیچھے سری جائپ میں اور کھرنوک فورٹ میں چلے جائیے جہاں پر آپ پہلے کی طرح تھے جاریے آپ کے لئے مہینے سے پہلے ہی آپ وہاں سے ہی اپنا اس ایریا کو دیکھتے تھے لیکن چینی سینہ کا کہنا ہے کہ انیس سینہ نینیانوے میں جو روڈ بنائی تھی اس نے یہ فنگر آٹھ سے پانچ تک اس لئے یہ ایریا اس کا ہے اور اب وہ یہاں پر تیناتی رکھنا چاہے گا اپنے سینی کو کو یعنی اس بار جو باتچیت ہے وہ زیادہ مشکل دور میں ہے کوشش کرنی چاہیے دونوں طرف سے کی چیزیں شاید سمان نہیں